ایسا مصر القوم اللذینہ قذبو بے آیات اللہ بری ہے مثال اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا یہ جھٹلانا کونسا ہے؟ دیکھئے جھٹلانا کسی شہکہ دو طریقے سے ہوتا ہے قولن یا حالن آپ کہتے ہیں تورات اللہ کی کتاب نہیں ہے یا آپ کہتے ہیں خدا نے خاصتا قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے یہ بھی تقزیم ہوئی قرآن کی جھٹلانا ہو گیا اور یہ ظاہری طور پر علیلان جھٹلانا ہوا ایک ہے عملی طور پر حال کے انداز میں جھٹلانا کیا معنی؟ ہاں قرآن اللہ کے کلام تو ہے لیکن کیا کروں سود کے بغیر تو گزارا نہیں ہے اب یہاں آپ نے قرآن کے ایک حکم کو جو کہ اس نے تشد و مت کے ساتھ دیا ہے اس کی نفی کر دی یہ جھٹلانا ہے آپ نے اپنے عمل سے جھٹلایا قرآن یہ کہہ رہا ہے آپ کچھ اور کر رہے ہیں قرآن کہتا ہے ادھر جاؤ آپ کسی اور طرف جا رہے ہیں تو گویا کہ تقزیم ہے یہ تقزیم حالی ہے یہ تقزیم عملی ہے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم مَا آمَنَ بِالْقُرْآنِ مَنِ اسْتَحَلَّ مَحَارِمَهُ جس انسان نے قرآن کی حرام کرنا چیزوں کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لیا اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں ہے وہ جھوٹا ہے اگر کہتا کہ میرا عباد ہے قرآن کے اوپر تو یہ تقزیم ہے جو یہود نے کی تھی ورنہ زبان سے تو انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ تورات اللہ کی کتاب نہیں ہے ان کا دعویٰ تو یہی رہا ہے کہ ہم جو ہیں اللہ کی کتاب تورات کو ماننے والے ہیں یہی حال آج ہمارا ہے اپنے عمل سے پوری امت مسلمہ قرآن کو جھٹلا رہی ہے اسے کہ قرآن کا لزام کہیں قائم نہیں قرآن کے قوانین کہیں نافذ نہیں تو بیسا مصن القوم اللذین قذبوا بے آیات اللہ اور اس کے بعد فرمایا واللہ لا يہد القوم الظالمین اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا اس میں ہمیشہ میں نے اضافہ کیا زبردستی ہدایت نہیں دیتا